اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں ہوں ڈمی میوزیم سے گورنر پنجاب چوزیس ہرورت بات یہ ہے چک نمبر بطالیس ہے جب میرا تعلق ہے چک نمبر بطالیس ہے گلاس گو تک میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان زندگی کے اندر جتنا بھی کمالے بٹوارے کے ٹائم پر کمی ہو جاتی ہے تھوڑ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھڑے ہو جاتے ہیں فتن فساد برپا ہو جاتے ہیں ایسے یہ کیس آج یہاں پر موجود اس سے بات کرتے ہیں کیا مسئلہ تم لوگوں کے ساتھ اببا جی ہاں پوتا سویر دیکھ کوئی لات کوٹی جان رہے ہیں دوجیری اگے کرو پوتا بے لو انہوں دے چنگی دا باکھ اٹھ لے انہوں چنگی طرح کوٹے دیا نسان باندھ ہون گیاں دیکھلی لات دیواری آنی ہیں کوٹ کوٹ کے ایترو توتی دا رانگی اٹھ گیاں اببا جی ہاں پوتا ایک رو ایدر نہیں پوتا بے لو انہوں کوٹ چنگی طرح سکون دے وا 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 آج کے دور میں اس قدر فرما ببدار اولاد ہاران ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں یہ جو بغیر ڈول کے لڑی ڈال رہا ہے یہ کون ہے اے جی سب تو چھوٹا پر آئے ساڈا اچھا اچھا میں وہ والیاں دا پوچھ رہے ہیں سا ٹومہ دا مادیاں سونے دیاں کتھے جے جہ تو پاگاڑی دنیا تو گئی ہے تیری پہلی سالگیرہ کیتی میں اچھا وہ ویچ کے پھر میں گڑوی آلیاں سون لیاں اب باجی تو سی اک کانٹا بیچ دے پوتو تین جانیاں سان وہ تے شکر ہے میرا تے آنی پیانی تے ٹکا بھی انہوں نے دے دینا سی اے نا مطلب ہے ٹکا بچ گیا ہے ہاں ٹکا بچ گیا ہے وہ تے دے ہو وہ بیچ کے تے شیڑ گار دے میلے تے میں مہت دا خوب اکھے آس آئے آئے ٹکا بھی بیچ آتا ہے تا دی او دونے ٹکے نہیں بیٹھن دے تو سی باس زندگی یہ پوٹر ہے چچوے بڑی چلا آکا اڑھاتی کیوں جیڑی لسینل سیر تون دی اے نا اوہی لسینل بینوں پی آ دین دی اے 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 اور بی بی آپ کو شرم نہیں آتی اپنے سوسر جو کہ باپ کی جگہ ہوتا ہے آپ آپ اتنا تابدار آپ کا شور ہے کچھ اس سے ہی سیکھیں آپ تو انہوں لگ دا ہے میں انہیں کچھ کیتا ہو یا نا ہے تو وہ پاگل ہے جو کہہ رہا ہے ہاں جی چچوے بڑی میچ نہیں جے کیوں کو کالے نے من چی دے من دے کلے نا شتاہم پہ پڑت مگا pati کیوں اب بیدے ستے پہ آنے اوہے انہوں کو پوٹھے لانے نا ذا اب بھا اوہ یا ادھر ہو جو بیاد اے بزرگان تھا خیال ہی نہیں انہوں ساٹھے انگوں کو اٹھے پڑے گی تیری بڑی اے اب ایسے بے ابا جی دیکھو اے زمینہ جائے داتاں کلے سا بیتھی رہی ہے نینے تو سی اتھے کیوں رینڈے اور نکلنہ لگا لکھ رو انہوں اتھے میرے پرخان دی ویلی ہے جدو بادشاہ مام اگر دوسری بادشاہ ہی لگ دی سی تو اے ویلی چھ بنا لیا انہوں دے سا نے اتھے تے بڑیاں بڑیاں شہزادیاں پروان چڑھیاں اے دی اے شیف الملوک جی جتھے شہزادیاں پروان چڑھ دیا نہیں ہے نینے تو سانوں کنوں کن خبر ہی نہیں ہوئی اے ابا گڑوی آ لیا انہوں شہزادیاں سمجھی جان دیا ہے اے ابا اے ماں جی دا ایک ڈائی تو لے دا لوکٹ سی سونے دا ہو گئے تھے جی اے ملو اور سٹے ڈراما ویکھانا آیا اچھا ایک ڈانسر نے میرے کوڑ آ کے پھمیری یالا سٹیپ کیتا ہے ہاں میں اوہے گاڑ چپا آتا ہے اے اممہ دی نشانی بھمیری تھی نظر کار دیتی ہوں جو پیٹن دیں گے کوئی سٹیپ سکھیا ہوں داتے ہار باہر تے دا نہ جاندہ سٹیموس تیری زندگی دا اے اسے کچھ مت کہو میں آہستہ آہستہ اندازہ کر رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں فیر آدمی وہی ہے اببہ تمہارا تماش بین ایسی آگے اس کو اولاد بھی ٹکری ہے چودری شاہب تو انوکہ دی خان شاہب نے کیا سیرتے کو چیز لے والے شکاڑا پینگنا ہے بہت شہمالا پوچھی جانے جی جی ہسی تے بھٹے ہو گئے ہیں ساریاں چیزاں تو سمالنیاں سی لیکن تے نو ہوش کتے ہاں وارا گردیاں تے جوویاں چے سارا کچھ تو اڑا ہے بہت اچھے ڈانسراں نو جاہا کے ہارتوں پو آمیں تے بارا گردی میں کرنڈے ہیں جماں نو ہو جاوو تے ماں باپ دیاں چیزاں خود سمال کے رکھی دیاں چچو ایک گالی دا شاہم کیا ہوئے اے بڑی فل 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 میشنی آن کیوں بلی جی رہا دودھ چھٹ دی اے نا اپید چاہوے چھو پاندی جاں ہاں کیا کیا رہے تم میزنی ہے تنو گالکران دی ممی کما جدو میں چاہ پینڈا بلی میری آل کوریاں کو واٹ دی اے چچو اے بڑی میشنی آن فل 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 میں تمہیں وان کر رہا ہوں بابی یہ تمہاری تمیل سے بات کرو اے نا مجان دی اگوں گندہ گوڑ چوکے نا تے اپیدے ہکے چراکھ جی اے ممی کما ہکا پینڈ تو بعد میرا والیاں کرنو دیلکیوں کر دے اچھا میں بھی پریشان ہوں نا ساں باک کاش لیندہ کڑکڑ دی وچائے آن دیواز آن کے انڈ کو چون چ کھلو کے میرا اچھی 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 اڈنگڑنوں دے لگار یہ کس قسم کا خاندان ہے میں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں لیکن میں نے اتنی تھرڈ کلاس قسم کے الزمات اور اتنی تھرڈ کلاس قسم کی اپروچ زندگی میں نہیں دیکھ نا اے صرف نہیں اے جرم نے آئی بھر شرما میرا پورا کھر ہمlear کھوار کھو کر دیتا ہے اچھا تری صاحب ماں آپ کہتے ہو گلتی ہو گئی اوئے بافی ایڈا بڑا نقصان اوئی گو گیا اوئی دیا پر بس کر دو یاد بس کر دو اور کیوں مار رہے اس بیٹارے کو اوئے نے نقصان کر دیتا چودری اور کتنا سا نقصان کر دیا ایسا ایک دو لاکھ دی گل دیتے میں جار لیں دا اوئے پنجی لاکھ پچیس لاکھ اس کی شکل ہے پچیس لاکھ کا یہ کیا کرتا رہا ہے بھئی تو اوئے نے پنجی لاکھ دا پٹرول صور کے سوا کر دیتا ہے اوئے روئی جا رہا ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ بتا آگ کیسے لگی ہے ایچہ حریصہ اب تسی یقین کرو سگڑ لائے ہو یا سی اے بیچ رجو دا فون آیا میں فون سن دیا سن دیا کہ تا سگڑ سٹیا ہے اوہ تو یہ آگ لگ گئی جی اوئے بکواس کرنا ہے اوئے نے جان بجھ کیا کہ لائی گو گیا دس ہے نہیں آپ بتائیں بتائیں کیا نہیں میں کاروں بتائیں وہ جو کہہ رہے ہیں آجی بو گیا دس ہے میں جنید امید نا دس ہے میں ایک دن چھوٹ نہیں ہونا بیچھ اوئے ایک ہی کھڑنا ہے کھول کے گھل کر نس ہے میں جو جو چھوڑی جو اوہ نسنہ نہیں نسنہ نہیں نسنہ نہیں دسنہ ہے دسنہ ہے پہلے دس ہو میں حال نہ کرا پھر نسو نہیں میں کھڑنا چاہے ہوں اے گناں جنہوں اور کھڑنا جنہوں نے شکل رہے ہیں مونےہں؟ نہیں مونےہں تنیوں تسانے ہیں ایدھے تبال ہے کے نئے میں نے ایک طرف گلڈا ساتھے ہوں نے بیٹھا ہے، گلڈا ہے گلڈا? اوئی گلڈا تنیوں میں شکل تون لاغ رہے ہیں کوہ پیچارہ تنیوں بیچارہ تنیوں میں مسیجر خاندانی گلڈے ہیں تو خاندانی ٹھوڑنا ہے؟ تیرے دونوں حق سلامت میں اور کنڈا بھائی نہیں کنڈا اور بے شرمو کنڈا پا کے بجلی استعمال کر دو تو اٹھے دے پرچہ ہونا چاہیے اور ہوں اور بھائی کنڈا مہر مار کے تو کنڈا کھولنا چاہ رہے ہیں اور کنڈا نہیں مدماش مدماش ہے مدماش بدماش بدماش ہی 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 اے تو تھتھے چاری صاحب تسی بڑھے ہو اور میرے پرجی لکدہ کی بڑھے گا گفری نہیں گفری سیدے پچیس لاکھ مد... اس سے گلتی ہو گئی اس نے جان کر تو تمہیں نقصان نہیں پچایا نا چاہ تریساں میرا ہبا اپنی ہیلی بیش کے تازہé پچی لکدے سے گر اے پچی لکدے م Holy اے میرا چاڈی لکدہ کنڈاا پر چھڑ گے ہوئے شاڑنی ماں نظری کنڈا تسیے کہتے کو غاز کہیں ایک منٹ نے گالت نہیں کٹھی نہیں بس بس مجھے نوک دا دے مردی نسل دا چالی لکھ دا گھوڑا مگویا سے نامراد نے ساڑ دیتا ہے اوہ بھائی گھوڑا کیسے جلا اوچھے اتری سام میں گھوڑا کولن دی پہ جائے گھوڑا گیٹ کول بیٹا جی تو اس سے کیا ہوا گھوڑا بھوا اسٹبل الکھول نسی جی گھوڑا آگ میں چلا گیا نہیں جی آگ گھوڑے آل آگ گئی ہے جی تو یار چالی لکھ دا گھوڑا ہے تو ٹکے دی اکل نی ہو نو اوہ یعنی آگ تو بچ بھی نہیں سکیا کوئی آگ فائر پروف گھوڑا بھی نہیں سی چالی لکھ کتے لائلتا ہے تو بھائی مہت اچھے کالی لکھ دا گھوڑا مہت اکلی کوئی نہیں گھوڑا سی اور چودری دا پیو سی اوہ بکواس رکھا رہے اے یہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ گھوڑا سی یا چودری دا پیو سی یہ کہا ہے انہوں نے لکھر بھائیہ انہوں نے لاغے اپنا نقصان کر لیا اے دے تیزار لاغے رو ٹھیک نہیں کرو اے دھوست کھا رہے اے دھوست کھا رہے اے دھوست کھا رہے اے دھوست کھا رہے اے میں تینوں نے یہ چھٹنا تیری بجانہ پورا پینڈ پیاسا رہ گئی اے اس بیچارے نے کیا کر دیا اے پینڈ دا ہی کوئی کھو اوہ دا پانی نے خراب کر چڑیا اب تو چھوٹا بچہ ہوتا تو چلو ہم مان لیتے تو نے پانی اتنا کھوتے جتنا تو ہو گیا تو پانی کیسے خراب کر گیا بھائی میں گڑی ہو چھوٹا مٹی سٹ دی میں کچھ نہیں کی تا اہی ہوتا نہیں کھوڑا کھوڑا تھوڑا تھوڑا سا خراب کی ہے اس نے کھوڑا اے 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 دکھر 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 پاگل ہو گیا ہے اے دیو بجانہ کھوڑا 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 دیکھ کے مر گیا چلو یہ تو اچھی بات ہے کھوڑے کی آگ تو بجی اس سو پمہ منٹ کی بکواس میں ایک ہی خوش آئین بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کھوڑے کو تھنڈ پڑ گئی اس کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ماں جی دے کنگن سانڈی جڑ تولے دے کتھے جے اوپو تو میں ٹرین چا بیٹھا سامنے ایک ختون بیٹھی بڑی خوبصورت ایلو اٹھا او نے منو بے کے گانا شروع کیتا ہے بے سونے دیا کنگنہ سودا اکو جیا میں دووے کنگن کڑ کے انو دیتے لورتو لے کے روڑی تاک میری آکھاں چکھاں با کے منو بے دی رہی روڑی پہنچ کے انو منو آکھ ماری تے میں بھی ہوش ہو گیا جب اتنے کی تاب نہیں لاسکتے تو پنگا کیوں گو لے رہے تھے او دی پتھر دیا کسی کڑ کے میرے ماری تے ایڈا مطلعہ بے دادے دی ساری کمائی توں اینجی روڑی پوتا رہو تے میرے متھے جو بجی ہے تھوڑا جا تھلے واجدی میری آکھتے نکل گئی سی نا اببا جی ہاں پوتا میں ماجی دے ایک فوٹو بیکھی ہے کیڑی میں تے ساریاں لوگ آگے رکھیاں نے او تکیہ تلو چکی سی اببا جی اوہ دے چا ماجی نے ایک چمک دی ہوئی ہیرے وہنگو نتھلی پائی سی اوہ نتھلی کی تھے ہیرہ تے تیری چاچی سی نتھلی سونے دی سی اببا جی ہاں میں ماجی دے چانجر بھی بیکھی سی تُو سارا کشی تھی آکے بیکھیا اپنے کار کشی نہیں میکھیا میں تُو چپکار باندر کیلے دے موہ آ لیا تُو نہیں چپکار جاچی آنا دیا کھر بوزیا گندے پاپڑ کھا کے دےڈ خراب کرانا لیا بجنگ اللہ نا کارا پنے آل بھی بیکھ لگتا باندری کما کے کاندے چماڑی ہے چپک بے ٹھٹھے مل کبران تاہانا لیا ہاں آپ خراب بھی بے تیرے بھرگی ڈوئی چاردے بیچ رکھی ہون دیا وے چپ بے چپو وہ ہلوینیل کاندے پلاستر کرانا لیا بہت ننکسنا کٹ میرے منڈے چا بے پر تیری دا کوپو حجے تاک نیکلیا هاں منڈے تھی جانج لیا کہہ اچھا ابووے چکھلوٹی منوینجی لگیا جمیں بووے تن لیلی بللی بچہتہ لتا منیا کول بیٹھے رہنجے جا سویر دا نظر نی آیا لیا سیدہ پتا کر کے آ اباق خاہ بنوان کیوں انہوں نہ جاری نی آمنا دفاہ بھی ہوئے تو جا پتا کر کے آ لیا ساکت سے ہمارا بھائی ہوا نا میری بھائی ہوا نا اے دی امی میری امی ہے جی اور تو بخواس رکھا اس کی امی اس کی امی ہے کہ تو تم دونوں بھائی ہو نا میرے بڑے پرہا توے چھوٹا ہے جی ہاں اے دی امی جی میری بیدا بھی آؤ جاں یار باڑ میں گئی تیری امی باڑ میں گیا تیرا آپا آپسے چکی لگ دیو ماما پان جاؤ پیو پترو دو پرہا گئو اے بڑے تو چھوٹا جی میرے تو وہ دعوشکار لاجے سدھی گالکارو اے سدھی گالکارو کسی تھتھی ڈام سر دیا موڑیا میں کی پوچھنڈے ہاں اے تو زیویں اسے زیادے ملے نے 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 مجھے سب سمجھ آگئی ہے اے وشکار لاجے ہاں نی بس تو نہیں میں نو کچھ بھی دسنا تیری میر بند اور اس نے دارگیاں نو چھٹو اور بیرے رکسان دی فکر کرو انہوں اب بے کو لائک جلو بیدیاں پہلیاں بکو آؤ اے تیرے پیارنال میں اپنے پائی پائی دے ساپ کریں گا اے مستا اے بگ لوگ کہاں جا رہے ہو بھائی اے اے چودری اے میرا سوا کروڑ رو پئیاں پورا کرو نہیں تا ترڑی انسنا مکا دیں گا اب تیرا ساپ کوش بھی کر لگئی نہیں نہیں نسلا 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 نا مکانا اکدہ رہن دینا خرچ کنے کرنے چاپا اے کانے ہوئے پجابی فلم چے برچی نا مرن آڈا اے پوٹڑا جے تُو چاندہ کہ تیرے کروڑے دے سرٹا لینالڈا ٹنگی ہوڑ تو میرے ٹکے ٹکے جا ساپ کرتے ہوئے کیوں میرے کو تُو منشی لگ گئے ہیں اے بکواس بند کریں اے نے کیتا جی ہے اے نے کچھ نہیں کیتا جو کیتا ہے اس کوڑے نے کیتا ہے اے کوڑا کے چودری نا شہر چھٹ دے اے ہڑے ہڑے تے کھڑے پیار ہر شاہ ویچ کے پیسے میری تریت رکھ دے بڑیا ان کی بیچنے پتر ساری جائدات گروی پہی گروی بس میں ہی بچیا ہوں اے اب بھائے سارا کچھ گروی کیوں راکھتا ہی باس پوٹڑ نچے نالیاں آگیاں سانے ساریاں نچے نالیاں تیرے کو آن دیاں تو وہ کی کوئی گروپ پالش کر کے دنناس ہیں کلے اے پوٹڑ کے نال دے پینڈ ڈالے چودرینا میرا متقا لگیا اچھا میں پینڈ مے لارا لیاں ساریاں نچے نالیاں میں پینڈ بلا لیاں بس فے سارا کچھ گروی را کے انہاں تے پیسے سٹنے پے اب چاچا رحمہ اندر آجا ہوں بھائی آجا آگیا بھی تے پورا پینڈ ہی آیا ہے اوہ بہو شکریہ بھائی تیرا بھائی چاچا رحمہ کیا تیرے سرما بچے نالا ہے آجا بھائی چوپکا رہے کاؤڑ ہے تو ہوا ہے لپشانے آجا نچا بی ماری ہوئی اندر ٹھیکے لانا ہے چاچا میں صفیق آؤں بیٹا شفیق آؤ چاچا صفیق آؤ بیٹا صفیق آؤ رشیدہ آؤ ہا ہاا رشیدہ آؤ وہ جڑی خوشک نچھا مات دی سی پھرتے تو اپنا ہی ہو آؤ سکریہ سکریہ اس حال کے رشیدوں آؤ نا جنگہ آلچی ہونے یہ ساری زندگی تے لٹایا ہے ہی مرے ادھر شفیق کبھی پوچھ لے جس کا وہ پچیس دفعہ ذکر کر چکا اور تو صرف عورتوں کو جانتا ہے باس سفیق نے لیے تھے تیرے سے تیس ہزار روپے تیس ہزار روپے یہ اب بیدلے سن ہاں تیس ہزار روپے لے وہ کدرے فنکشنوں تو نوڑ چکا نلاتے نہیں سیگا کیونکہ دے کسی نو ڈریکٹر تکا نہیں دیتا میشہ ہوت تو ہی سٹے نے او یہ میرے باپ کا بڑا موسن ہے اچھا تھے تاڑے کا عربی تیس سٹے ہے میں وہ میرے اببہ کو دیا تھا تاڑے اتھارا وہی زین چنے گا لاری تاڑے آ رہی ہے وہ پک کسی خاتون کا کوئی ریفرنس دیں اس کو سمجھ آئے وہ بندوں کو کدھر جانتا ہے وہ یہ میرے باپ صفیق کا دوست ہے دوست ہی ہے جنو چھٹے تھے چھٹا باجرے ابھی نا پھر ہر بندہ دوست ہی ہو جانتا ہے ہوتا ہے سرائیہ کا بتی جائے سرائیہ تو میری سانس ہے سائیہ نال وہ تو گربیا بیمار ہے چلا پھو تو میرے والی کاڑے کرا لیا میں کہنا آپ کا بیمار ہے کدھرے مو نہ کالا کروالی تیس سال بعد انہوں ملنا کتے پشانے ہی نہ بہتی فٹ ہے مونا چاچا رحمہ میں تیرے لیے تین کروڑ پیا لے کے آیا ہوں تین کروڑ تین کروڑ تو کروڑ واتر فیلٹریشن پلانٹ کے لیے دے دیں ملک آپ کا ہپا ٹائٹس کا شکار ہے او نیک ورنر صاحب میرا باپ مڑنے سے پہلے نا میں نے کہا کہ کیا ہے کہ رحمہ میرا بڑا محسن ہے میں نے ستیس ہزار لیے تھے تو اسے تین کروڑ دے گیا میں کہا ساری جنگی پیوڑیاں لتاں کٹیاں نے ککھنی ملیا ہے در آو ایسا ہوتا نہیں کٹائی شروع کریے بیٹھو میر بانی بھائی میر بانی نہ بیٹھو تھم لوگ تو بڑے خاندانی ویجد کرنے والے خاندانی ہے پناہ اے مونڈیاں پینڈے جو میلا را کھ میں پیسے سٹانے نے میں کہنا آپاں چھنا لیاں ساری ملک چھٹ گئی ہیں پہنے 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 کونگرو لیدے پہے کاری رہے جنگے اپڑا آئی در پیسے مینہوں پہنے سمانے کر رہے گا اے پہ کواں سے باندھ کرو منڈیاں جاؤ پہ او دا ریشتہ لب و کار جو کوئی رونہ کا میلا لب یہ ہے جی تین کروڑ دیکھتے ہیں انہوں نے ابا بدل لیا اس کے ساتھ ہی آپ نے سٹیشن نہیں بدلنا ہمارے ساتھ ہی لینا ہے لیتے ہیں چھوٹی کی بریف ٹیول میں بحثیت سابق پارلمنٹیرین فرام یوکے بحثیت سابق سینیٹر بحثیت سابق گورنل پنجاب اور بحثیت ایک باری فرام گورنل پنجاب چھوٹی مجودہ کٹو سابق بہتا ہو مجھے پٹا کے دے موالیا میں سابق ہو سکتا ہوں لیکن ایاز سابق نہیں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو اویرنس دوں کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو ہپاٹائٹس کا شکار ہے اور ہمیں پرٹیکٹیو میئرز لینے کیڑا میئر جی پرٹیکٹیو میئرز ہمیں لینے ہیں پرٹیکٹیو میئرز تو بات بندہ بندہ پرٹیکٹیو میئر پرٹیکٹیو میئر اے پٹاکیاں دی کوئی نمی فیکٹری ہے جی یارو کہہ رہے نہیں کہ پرٹیکٹر دی میئرز تو ہوئی ہے بڑنل صاحب لوگ تو بیچارے کرونا گروہ رہے ہیں اور آپ ہپاٹائٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اے نیل کپور کی بدوہ ہمیں ہپاٹائٹس کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہپاٹائٹس ہے جنگیر ترین ہے ہمیں ہپاٹائٹس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ اس لیے کہ یہاں جو نلکے لگے ہیں بہت ہلکے لگے ہیں پانی کٹن واسطے نلکہ گیڑھو تے ہتھی چھوٹ کے متحج صاف پانی نے نیب میں بڑے بڑے لوگوں کو گندہ کر کر رکھ دیا ہے آپ بھی یہ نلکے شلکے یہ تشہیری میں ہم نہ چلائیں عملی طور پر کچھ کیا ہے تو بتائیں لوگ گلان سن لو اے ہو جے بندے دمشکی چونٹا دی دوڑ لو آ رہے ہوں اے تھے ایڈی وڈی زمان نال میرے تے تنقید اور پاغلا دیں پروفیسر تمہیں یہ ایک بات کب سمجھ آئے گی تریخ گوائی دے گئی کہ چوئی سرور کی گورنلی میں حمضہ شہباز ایک سال سے وہاں نیب میں بیٹھا تقریباً انڈے دے رہا ہے مبینہ پاؤر پا کیوں بھلا جو صاف پانی کے نام پر گڑھ بڑھ کرے گا صاف پانی میں کسی طرح کی کھچ مارے گا اس کا ہم یہ حال کریں گے تو سب نیب کو آپ سیاسی انتقام کے لیے سر استعمال کر رہے ہیں کرونا آپ سے سمالہ نہیں جا رہا اوئے گندے ماست ہو کہ پھر دوبارہ بیچن آ لیا آپ میری بات تحمل سے سنیں گے تو آپ کو سمجھیں آپ کرونا کا مقابلہ کیسے کریں گے کیسے آپ کو اس کے لیے ٹف ہونا ہے بلکہ ٹف نہیں ہونا آپ کو پہلوان بننا ہے ہمارا کھاپ بڑا لکھا پہلوان پاکستان سر کرونا دے ناتھ ہوتے وڈے وڈے پلوان تھر تھر کام دے نہیں میرے الوہلو سیبر کا لال مو سی کی مو ہو گیا ہے جتنے بھی پنجاب میں وارٹر فیلٹریشن پلان لگے ہوئے ہیں سر آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش ہے یقینہ بات ان کے سارے کے سارے فیلٹر چینج ہونے چاہیے سر واہ کیا شاندار بات کی ہے میں نے شہدادی نے وارٹر فیلٹریشن کی بات کر کے تم نے میرا دل جیت لیا ہے میری دعا ہے یہ انسان بظاہر ہو سکتا ہے گھٹیا سا لگتا ہو لیکن یہ دل کا برا نہیں ہو سکتا میری دعا ہے اس کے جسم کے سارے بال جھڑ جائیں لیکن اس کی موچ سلامت رہے ہیں اس کی موچ ہی اس کا سب کچھ ہے وہ اندرو لان علی کنڈی جیسی اس کی موچ ہے لیکن میری دعا ہے سلامت رہے ہیں دنیا کے ہر وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے اندر اس کو نانہ نصیب ہو اس کے نیچے یہ جب بھی نلکہ گڑے کبھی اس کے متھے میں یہ دائمائنہ وجہ میری دعا ہے یہ دعا ہے میری رب سے یہ گورنلی میں سب سے میری گورنلی پسند آئے میری گورنلی پسند آئے علمیہ یہ ہے کہ آپ نے پینک ریئیٹ کیا ہے کیا عملی طور پر کچھ نہیں اور اب بھی باتیں سنا رہے ہیں پینک تھی ہے نا یہ جاندی صاحب اے پھون کرو تو کوئی بینڈ بھی کرونے دی لگی ہوئی بندہ پھول لی جاندہ کسے کام ماستے پھون کی تا سا لیک کیا ہے ویسے یہ ٹھیک رہا ہے یہ فلودے کا مٹکا لیک تو پھر ہوتا ہے اب میں نے کل کیا خان صاحب کو فون ہٹھیا تو آواز ہے کرونا وائرس ایک جان لیوہ مجھ ہے جو کسی کی جان لے سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو کم از کم بیس سیکنڈ تک ضرور دھویں کم از کم تین فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں اور جتنی مردی ایک خورو کو اپنا موں مت کھو جائیں شکریہ ابھی یہیں تک بات ہوئی تھی کہ آواز ہے پھر میں کیا کر سکتا تھا بات میں پینک کر گیا گورنر سیب ہاں جو پچھو ہے بولی ہاں ہر کوئی آدھے بیس سیکنڈ ہاتھ دھو وہ وہ سیب ایت پیمن واسطے پانی کا انہی ہاتھ کی میں دھومو اچھا آپ اپنے ذرا جملے کو درست کر لیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمن واسطے آپ کو پانی نہیں چاہیے ہوتا صاف پانی چاہیے ہوتا اور صاف پانی یہی تو میں رو رہا ہوں کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ آپ کا ملک پہلے ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں اتنا ہپرٹائٹس موجی ہے قدم قدم پہ آپ کو پرٹیکٹیو میئرز استعمال کرنے پڑتے ہیں سر آپ نون لیگ کے دور میں یہ کہہ کر مصطافی ہوئے تھے کہ آپ کو اختیارات نہیں ملے اب بتائیے عثمان بزدار نے اختیار دے دی آپ کو حالات ایک جیسے ہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ گورنر ہوتا کیا یہ جو ری بستی ہیں جو ڈگریاں بندے نہ لیں یہ تو ایک بات ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں گورنر ہوتا کیا ہے باچھائی مسجد عیدی نماز پڑھ کے ویڈیو بنوانا لیں او بھائی میں فرائز کی بات کر رہا ہوں کہ گورنر کے بیسک فرائز یہ ہوتے ہیں جتھے وزیر اعظم نے گالہ کر دیا شرم آن دی ہو بھی ہوتے جہاں کے منترلہ کرنا لیں آپ اگر سنو گے نہیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ گورنر کیا ہوتا بے مقصد فنکشن آنی سا دارت کرنا ہستے آج دلتے ہاتھ راکے صرف تران نہ سنو شاہرم مٹھے پان کو آن اللہ افتار ڈینر چھ شرکت کرنا لیں بس یعنی کہ اس کے علاوہ گورنر کا اور کوئی کام نہیں ہوتا نیہ داسنا جی بار دے مولکوں آن اللہ وفتروں چاہا بے آن اللہ گورنر صاحب ساری باتیں ہو گئی سر سر وفاقی ملازمی کوکب تو ہاتھ اٹھاتا ہے میرا ترانے کا نہیں سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کرونا کی بات ہوگی پانے کی بات سرکاری ملازمین کی تنخائیں کیوں نہیں بڑھائیں سارا آپ نے اچھا اس وقت سرکار کس کی ہے آپ کی سر نہیں صرف امران خان کی اچھا میں حیثن جب بتنی اللہ دن آدھے منگن لگے نہیں وہ ایک ہے نا ساڑی کول منگن آلہ امران وہ دعا مانگے گا تو اڈے واس دے سر دعا سے تنخائیں نہیں بڑھیں گی تو میں کہہ رہا تھا کہ سرکار کس کی ہے امران کی ہم آواز ہو کے بولیں امران کی ہاں جی کیا آپ کو امران اتنا سیلفش لگتا ہے کہ وہ آپ کو بھوکا ننگا چھوڑ کے اپنے ملازمین کی تنخائیں بڑھا دے ہاں جی ملازمین دی وداانا وداانا اپنی تھے انہوں نے ودا لئی ہے نا اپنی صرف شیف ودای ہے انہوں نے اوہ ڈیڑھ لک تو اٹھ لکھ رپیہ کر لئی ہے اور سر تنخاؤں کو چھوڑیں آپ کا جی ڈی بی مائنس میں چلا گیا ہے دیکھیں اگر ہمارا جی ڈی پی مائنس میں ہو گیا ہے اور طرزے اگر ہمارے ڈبل ہو گئے ہیں ایک ہی پیرنچ کو بلی لانگ جائندی تھوڑ دے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے بلکہ ہم پہلے ہاتھ اچھی طرح سے بیس سیکنڈ تک دھوئیں گے پھر باوہ ٹونکے اس کے بعد پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے بھلے وہ چینی مافیا ہو وہ آٹا مافیا ہو وہ صاف پانی میں جن لوگوں نے دونمبری کی ہے جنہوں نے آپ غریبوں مسکینوں کے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا جو حق تھا جس کی وجہ سے آپ اپٹائٹس جیسے خطرناک مرض سے دور رہ سکتے تھے جس کی وجہ سے آپ کو پروٹیکٹیب میجر نے آپ کو پروٹیکٹیب میجر پہ جال جو پروٹیکٹیب میجر دکھ دکھ کڑی کے بعد رکشا کے درے کٹج بھاز جال سر بڑے دعوے کرتے تھے آپ لوٹی دولت واپس لائیں گے ٹکارین کبھلا سے کیا آپ دیکھیں پہلے ایسے لوگ یہاں گزرے ہیں جو پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کریں گے اسے ایک تو پیٹ پھاڑنے سے درد ہوگا دوسری اور دوسری بات یہ ہے کہ کون پاگل ہے جو پیٹ میں پیسے رکھتا ہے اور بھائی لوگ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں اپنے موبائل سے اپنے اکاؤنٹ کو اپریٹ کرتے ہیں تو ہم پہلے تو یہ کریں گے کہ ان کے موبائل فونز ہیک کریں گے ان کے پاسورڈز کو ہم پتا کرائیں گے کہ کیا ہے اور پاسورڈ کو اتنی لمبی چوڑی بات نہیں جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم قریبی ایٹی ایم پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم لوٹی ہوئی دولت کو واپس نکالیں گے جس کی لوٹی ہوئی دولت کی لیمٹ چالیس ہزار کی ہوئی تو اس کا چالیس ہزار نکال لیں گے جس کی لاکھ دو لاکھ والا کارڈ ہوا اس کا پر ڈے لاکھ دو لاکھ والا ہم نکالیں گے لیکن لوٹی ہوئی دولت آپ کا حق ہے آپ تک پہنچائیں گے تو اس دولت وہ جو آپ کا صاف شفاف صاف پانی جیسا جو آپ کا پیسہ ہے جس پیسے کا حق تو یہ ہے آپ کو وارٹر فلٹریشن پلانٹ بنا کر دیے جائیں جس سے آپ کا اپر ٹائٹس کے ٹسٹ کروائے جائیں جس پانی کے ساتھ آپ کے جو پرٹیکٹیو میرمنٹس جو آپ کو لینے ہوگے باسکار دے ہو لگ دا ہے کہ پانی چا رکشہ پھاس گیا پٹک 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 دے تو آڈے کو گالپ ہو چلے یہ تو آڈے پٹا کے نکل جاندے لیں لگ دے پلا گیا جو کچھرا پھاس گیا ہے پرٹیکٹیو میرز آپ کو ہر صورت لینے ہوں گے اور اپر ٹائٹس سے بچنے کے لیے میں اپر ٹائٹس کے ٹسٹ کر سو ہمارے ساتھ رہیے پچھلے دنوں ٹاؤن انتظامیہ کا ریڈی بانو کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ جھگڑا ہوا ہے اور وہ اس کی بیس تجاوزات تھی اور ہائی لو پرائسنگ یہ والے معاملات تھے ہم نے دونوں پارٹیز کو آج بلا کے رکھا ہے دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے چودی صاحب علوہ علی ریڈی تے پاک انہوں نے میرے موہ تے بلا وجہ علو پا دیتے انہوں نے ادھے بزار نے مینلز زیادتی کی تھی کیا زیادتی کی یہی تو پوچھنے کے لیے ہم بقز آیا کرنا چاہ رہے ہیں اپنا آپ نہ بولیں یہ ایک بات میں بتا دیرے چاہتا ہوں دو کام نہیں ہونے نہ چور اور چتر یہ نجائز تجاب ذات پر ریڈیاں کھڑی کریں اور ریڈ بھی مرضی کے لگائے مرخ نامہ کچھ اور ہے بیشتے کچھ اور ہے اور ہم انہیں برداشت کریں یہ سب کچھ تیری بجا کر کے ہو یا لدرہ نے پیٹی کرانہ لے اوٹھے دیکھو میرے کٹی جا رہے ہیں کسے تھا ہاتھ نہیں رو گیا دفتر جب بڑک مار کے چلتا پکھا بند کر دن دیں یہ کون ہے ہم تینوں ٹاؤر انتظامیہ کے لوگ ہیں جی سرکار کی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم نے ان کو تین دن سے وارننگ دی ہوئی تھی یہ شہراؤں پر مین جبوں پر ریڈیاں نہ کھڑی کریں ان بدبختوں کو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا کیوں جی آپ سے جب پیار سے بات کی تو آپ کو پیار کی زبان سمجھ میں نہیں آتی انہوں نے پیار میں ہے تو انودہ سرہ کوئی وارننگ نہیں تھی تیری ناب ہلا 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 کر دے اینی افراد افری پہ گئی ہوتے ریڈیاں چکچو کے اپنے ٹراکی چھوٹے ہیں ساڈ اسمان سارا اپنے ٹراکی چھوٹے ہیں سانو دروبڑی لانی شروع کرتی ہے کیا لگاری شروع کر دی دروبڑی 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 کوٹ 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 جنانو کئی دے اچھا کوٹ میں سمجھا پتہ نہیں کیا اور مار دی بھی آو جڑی زنانی ہے نا پچھے رہی او مار دی رہی جی سانو گاند یہی تکلو وصیم اکرم اللہ سٹارڈ لیا کے ان دی سی صدی اوبر کے گھوٹا گھر دیتے مار دی اے میریاں دے بکھیاں ہیں جو پڑنی ہیں نا نے جی میں تازے کم آچو گننے نہیں پڑنی دے اے بچہ کسی اور کو بناؤ چک بطالی سے لے کر گلاس گو تک میرا تجربہ ہے جی وہ ٹیمز کے کنارے جس بندے کی جوانی گزری ہو تم اسے بتا رہے ہو کہ وہ معصوم چہرہ وہ نازک کلی وہ تمہیں اتنا پیٹ سکتی یہ تو ہنو نازک لگن رہی ہے مارا لگن رہی ہے انجل لگ دا سی ہاؤگن دی تی یہ جی ہے اچھا ہی اے گوانر صاحب کا ہو ہاں دی اچھا ہی نو یاڑ پیا میں دننا آلی دکھایا ہے انو انہی آر میں شہی لائی انہی اٹھاٹی وہ یہ بات کر رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے جیسے وہ آناؤنسمنٹ سپنڈل تھا ہوں میں نہیں ہو رہی تھی اے گوانرہ چاچو کس حق سے کہہ رہا ہے میں تمہاری چاچی کو جانتا بھی نہیں ہوں جناب اے نے کوئی سادہ نہیں ماریا تھا نو میری ریڈی تی آئی ہے اے نے آلو بخارہ پھڑ کے میرے کنہ ہی دیتا ہے خرمانیاں پھڑ کے میرے ناکیش دیتیاں نے خربوزہ پھڑ کے میرے موں ہی دیتا ہے مڑ کے دعاناں پھڑ کے مڑا اے میرے سرچ ماریا جی اچھا 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 ماریا منو کہندی میری خربوزیاں دی ریڈی منو کو ہی کہندی کھ مٹھا جا خربوزہ دے سارے پھڑ کے نے میں کہ پہنے میں بیچ وڑ کے پیچھا ایسی کال تو بیماریاں جناب اے نے دفتروں اے نے بندے چٹا لیا گیاں اسے انہوں نے سودا دے دیا ٹھیک ہے جس دن سودا آنا دیئے ساڑھیا ریڈیاں اٹھا ہاں چلے جانتے ہیں جی راب غریب لوگ آسی ساڑھے بچے بھی انہوں نے جانتے ہیں ریڈیاں اٹھا لیتے ہیں سر آپ گورنر ہیں انہیں کو پکی جگہ دیں سر منتھلیوں کی بجائے سر یہ کراہ دینے کو تیار ہے یہ شہریوں کے منافقت دیکھیں بزاروں سے گزرنے جاتا ہوں تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں ایکشن لیتے ہیں تو پھر یہ چاہ چاہ کرتے ہیں ایکشن لینا ہے تو پلازے والا بھے لوگ ایکشن لینا ہے تو بڑی بڑی جو انہوں نے کوٹیاں بنا رکھی تجافزات کی آڑ میں ان کے ایکشن لوگ یار آپ نے تو خود مجھے حیران کر دیا ہے اتنا پیارا آپ نے سوٹ پہنا ہوا ہے ٹائی پہنی ہوئی ہے اور ریڈی بانو کی آپ اتنی سائیڈ لے رہے ہیں ہیٹس آف براوو نو ورڈس سلوٹ ٹو یو آپ کیا کرتے کیا ہیں اوہ گورنر صاحب میں خود ریڈی بانو اوہ سر میں خود ریڈی لگاتا ہوں اس لیے گلا بیٹھ کیا ہے اوہ نہیں سر گلا سر ام مروضان دی ریڈی لانتے سن لوگوں دے مروضان چو کھیڑا نکل دیا دے مروضان کی دن ہیڑا نکل آیا ہے کیا آپ بھاک رہے ہیں یار اور سر مسدوری کرنا کوئی میند کرنا کوئی میند ہے سر آپ کیا آپ کو نہیں کہہ رہا آگے والے کو کہہ رہا ہوں جو دونہ نے میری ریڈی لٹائی ہے میری اکھا دے سامنے کریلے ہیں تو گھڑی لنگی ہے میرے کلے جنو آتھ پہ یادرہ آئے 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 تسی کے کریلے پر سے گھڑی نہ دی ایسے ایسے سریلے کریلے چچی ci میں بار بار کہہ رہا ہوں باباں گے دول کہہ رہا ہوں میں آپ کی چاچی کو نہیں جانتا آپ پتہ نہیں کیوں میں ہوں چاچا چاچا کہہ جا رہا ہے اور بھائی ایسے نہیں سمجھانی بات جب وہ ریڈیاں اٹھا رہے تھے تو ہاتھ چلا کی کس وجہ سے ہوئی ہے اسی جناب اینا دوں بندیاں گال کرنڈا ہے گالہ لیموکی بھی نہیں ہے وہ پچھوں اٹھا دی آئی ہے کہہ پینڈ دی بروسلی اور نے ساڑی تونج ہے ہوتی اللہ تمہاری ہے اس دو پال پتہ ہی کدروں کدروں پینڈ رہی ہے تا کنوں کنوں پینڈ رہی ہے ایکسکیوز می آپ ان خاتون کے بارے میں کہہ رہے ہیں اٹھا دی آئی ہے جی صاحب تو پہلو چون چکھل ہوگے انہیں نا مدوگ دے شرلی ادا فکام آ رہے ہیں جی رسانو ہے جی پہلے جی میں سیون ایم ایم نہیں پہلے دی کیا کہہ رہے ہو جو بھی یہ میری ریڈی لے دیو ریڈی جیٹار کہے گا چا چا یو میں تنہوں سہر مات دے نا میں تنہوں کہہ رہے ہیں میں خاتون آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں جس طرح آپ نے ضبط کا مظاہرہ کیا اور یہ آپ کے بارے میں خرافات کہہ رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں یہ آپ کے بارے میں ہے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں میڈم بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپ کو اپنی انسپریریشن مانیں جس صبر کے ساتھ آپ نے گفتگو سنا لیکن یہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بات آپ اپنے دفاع میں کچھ کہنا چاہیں گی بگباس کر دے پہنے حالی تہینہ نے ٹریلر میں اکھے آئے فلم پوری پہئے نہیں ان ٹکٹا لیتی ہیں جنہوں تو فلم بیک کے جانا اے میں نو جان دے نہیں مائی نا دے ٹوٹے کر دے سا ٹوٹے میری آواز نہیں آ دے پیتے نا گورنل صاحب ہونے کیوں نہیں بول دے میں نقائد اترام کے ساتھ آپ سے میں گرش کرتا ہوں کہ آپ سے میری نہایت اترام سے گزارش آیا اب پلیز آپ نے ایک لفظ نہیں کہنا میں جب ہوں معاملات کو سولف کرنے کے لیے تو آپ کو تھرڈ ڈگری کی ضرورت نہیں ہے سر معاملات تو حل ہو جاتے کبکہ سر آپ تھوڑا سے انٹرسٹ لیں تو میں نے ابھی انٹرسٹ لینے کی کوشش کی تھی جی سر انٹرسٹ نے مجھے آل موسٹ لے لیا تھا ہماری میڈم بڑی نرم خوہیں صاحب ان کی وجہ سے ذرا بگڑ گئی ہیں چہار وقت چاپلوسیاں کرتا ہے اگر تو ماتہت ہے تو اس کا کیا مطلب کہ تجھے بڑا ماتہت کوئی ہے جنہاں اور سر ماتہت نہیں کہ کونسی بات ہے میڈم نے کونسی غرط بات کی ہے چھوٹ بول دے چھوٹ بول دے انہیں سانو ہیں جی کٹیاں ہیں جی میں کما آکے کتا سٹیاں اندھر ہی اور دورا بجی بجی آکے کیکیں جی مار دیسی جی میں جیکی چندی چاچیوں دیئے انہیں میرے وال کٹے چاچا ہی وہ جیسا کہہ رہی ہیں ان کو غصہ مد دلاو معافی دو آدھیو میری بڑھی یہاں تینے تو بچے ٹھاراں ہیں تو ہی نا چپ کر کے بہن ہی کامان چنجا تیز کر کے تربوز کٹھا نا لیے چھوٹ بہن کے بیٹھو بے چلو تسی پہو جی اب میرا مطلب ہے انہیں نو کشکہو جی وہ فٹے مو تیرا بوویچ باندھے کے پورا پینٹ کٹھا کرنا لیا نہیں بکریا نو بلیچ کرنا لیا چپکا نو بکمان سبا باندھ کر رہے ہیں بجھے دیوے دا موالیا نہیں پیڑ گیا نو تک خلی تک کٹی دیوے پھر نا لیا یہ تو مجھے کن ٹوٹے لگتے ہیں سر شہ دوڑا شہ دونٹ انوال میند اس مہتر یہ ہو جیاں کڑیاں نا اپنے بیادے جے باں کٹ کے نا اندر ہو جان دیاں تو چوپکار میں پتیلیاں جے بکڑھنے لیا اور گورنر صاحب یہ بڑے ظالم ہے منتریاں لیتے ہیں اور یہ ان لوگوں کی بچاری ریڑیوں سے سودہ اٹھا کے گھروں کو لے جاتے ہیں خدارہ ان کے لیے کوئی مقصود جگہ جو ہے وہ مختص کیجئے سر اور ریڑی بانوں کے چیف اپریٹنگ آفیسر وہ تھوڑی سی اپنی کھوپڑی اپنے دماغ پہ زور دے تجھے پتہ نہیں تو کس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اپنا کچھا تیرا پھنڈا ہے کچھ تو خیال کر گورنر صاحب میں ڈڑنے والوں میں سے نہیں ہوں میں کئی مرتبہ ان سے دو دو بات کر چکا ہوں افتفانی رات وہ بولتا کیوں نہیں اب بول وہ تیری اے جورت میں تنو لاسا سوت گھنسا ہے وہ شاہی کی لگت تالے دے مو آلیا تو میں نے جاندہ نہیں میں تری گیسی گھوچت دے ساپڑے ہاتھانا وہ تیرا بینا ساڑے وہ تیرا خانہ سرا وہ تنو آوے کیسے نہیں آئی تنو پیون ہاتھا سجنے کیڑے میں تنو اچھا بیٹھا کیوں ہے میں تنو ہون مار دے سا اور لڑائی ہو گئی جاڑ جاڑے موسیقی